کلڈرن آج ہم ٹینتھ کلاس کی فورتھ پوئیم پڑھ رہے ہیں جس کا نام ہے بول پوئیم ریٹن بائی جون بیری مین اس پوئیم میں بول پوئیم کا جو ٹائٹل ہے اپنے آپ میں ایک بڑا سٹرینج سا ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ جو بول ہے ہم اس کی تھوڑی چی بیک گراؤنڈ جو تین چیار لاؤن لائن میں ابھی دی ہوئی ہے وہ دیکھ لیتے ہیں اب بوئی لوزز ای بول ایک لڑکا جو ہوتا ہے ایک بول کھو دیتا ہے he is very upset بڑا اداس ہے a bowl doesn't cost much ایک بول کی زیادہ قیمت تو ہوتی نہیں ہے nor is it difficult to buy another bowl نہ دوسری بول کریدنا اتنا مشکل ہوتا ہے why then is the boy so upset پھر یہ لڑکا اتنا پریسان کیوں ہے read the poem to see یہ دیکھنے کے لیے poem کو پڑھی what the poet thinks has been lost کیا پوئیٹ سوچتا ہے کیا کھویا گیا ہے and what the boy has to learn from the experience of losing something اور کیا وہ لڑکا ایک کوئی بھی چیز کھونے کا انبھاؤ جو ہوتا اسے کیا سکتا ہے let's start what is the boy now who has lost his ball یہ لڑکا اب کیا ہے جس نے اپنی بول کھو دی ہے what 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 is he to do اب اس کو کیا کرنا ہے i saw it go merrily bouncing poet کہتا ہے کہ میں نے اس بول کو it کس کے لیے آیا ہے ball کے لیے کہ merrily کا مطلب ہوتا ہے happily کہ خوشی سے bouncing ہوتا ہے برکل اچھلتے ہوئے jumping کرتے ہوئے تو poet کہہ رہا ہے کہ میں نے اس بول کو ابھی خوشی سے مطلب کہ اچھلتے ہوئے دیکھا down the straight نیچے گلی کی طرف and merrily اور اور پھر اس سے خوشی سے اوپر ہوتی ہوئی there it is in the water اب وہ پانی میں ہے no used to say oh there are other balls یہ کہنے کہ اس کے لیے کوئی فیدہ نہیں بچے کو کہ اور بھی ball بہت آ جائیں گے and ultimate shaking grief fixes the boy ultimate کیا ہوتا ہے اپنے آپ میں ایک پرکار سے final ایک انتیم جو ہلا دینے والا ایک دکھ درد ہے وہ اس کے لڑکے میں کیندریت ہو گیا ہے وہ لڑکا بلکل ایک دکھ سے پیڑیت ہے as he stands rigid اور وہ بلکل ایسے سخت ہو کر کھڑا ہو گیا ہے بلکل ٹھوڑ ون گیا ہے trembling کامپ رہا ہے staring down اور نیچے کی طرف دیکھ رہا ہے کہ وہ ball ہے کہاں where the ball is all his young days into the harbor ملت جیسے وہ چھوٹا لڑکا ہے تو سارے دن اس کے کہاں بیٹھتے ہیں لگ بگ اس سے اپنے وہ بیٹھتے ہوئے دنوں کے بارے میں بھی سوچ رہا ہے جو اس کے بندرگاہ پر بیٹھتے تھے جو ہر جگہ گھوم رہا ہے and all his bell his ball sorry his ball went جہاں اس کے ball چلے گئی i would not intrude on him کہتا ہے میں اس پر زیادہ زیادہ اس کو مطلب کیا ہے torture نہیں کروں گا میں اس کو نہیں بتاؤں گا کی مطلب کی آپ کی جو ہے گیند کہاں چلے گی میں اس کے اس میں انٹرفیر نہیں کروں گا زیادہ زیادہ اس کے معاملے میں دخل انداز نہیں کروں گا اور اور کیا ہوگا پھر a dime another ball is worthless dime کیا ہوتا ہے currency ہوتی ہے ایک پرکار سے کوئن کہہ جاتے ہیں سکھا ایک سکھا دوسری بولا جائے گی another ball is worthless worthless کیا تو useless یہ بیکار ہے سب now he senses first responsibility اور اب اس میں تلقہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں پہرے جمعواری کا بھاو اس کے اندر پیدا ہو گیا ہے in a world of possessions اس موم آیا کہ اس بھوتک سنسار میں اس material world میں materialistic world میں اس کے اندر کیا ہے پہرے جمع داری کا احساس اس کو کیا ہے کرتا ہے پیپل پیپل ویل ٹیک بول ڈاغ بول کو لیں گے بول بی لوس ڈالویز بول تو ہمیسہ کھوئی جائیں گی چھوٹے لڑکے اور کوئی بھی مطلق واپس بول کو تھوڑی خریدتا ہے کوئی بول ایسے نہیں ملتی یہ ہم کہہ سکتے ہیں کی اور اس کے لیے پیسے دوسرا جو گیند بیکار ہے جو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے لئے تو نا نو ون بائز بول پیک تو کیا ہے اب کیا ہے واپس وہ کہتا ہے کہ ایسے اس میں کیا بول تو گم ہوتی رہتی ہیں اور گیند سدا گم ہوتی رہیں گی کوئی بھی بیک تک کوئی گیند کو سو مانی ایکسٹرنل جو پیسہ ہوتا نا جو مانی ہے وہ کیا ہے ایک پرکار سے بہاری بستو ہے دھنت کے بہاری بستو ہے مانی آ آوٹر تنگ سیکھ نا وہ بہاری بستو ہے سو ہی سیکھ رہا ہے اس کی نراث آنکھوں کے بیچھے کچھ سیکھ رہا ہے دی اپیسٹو امیل جی کیا سیکھ رہا ہوتا ہے ایک پرکار سے سائنس آف نالیج جس کو ہم بولتے ہیں جان کا ویجیان چیک نا وہ کھونے کا ایک سیکھ سیکھ رہا ہے کیسے کھڑا ہو جاتا کیسے اپنے بودے بر اپنے آپ کو سمار جاتا ہے جانتے ہوئے کہ ایک آدمی کو مطل کیا ہے وہ کیا کرنا چاہیے کیا پتہ ہونا چاہیے اور جس کو مطل کیا ہے اور وہ اس بات کو سیکھ رہا کی کیسے کھڑا ہو جان کر ایک دن پرتیک بیکتی ہی سمجھ جائے گا اور بہت سے آتے ہیں آنے والے دنوں میں جانے لیں گے کی کس پرکار سے مطل کیا ہے یہ سہیوگ دیا جہا must know many days how to stand up کیسے کرنا ہے کیسے اپنے بلبوتے پر کھڑا ہونا تو اس پوئے میں بتایا گیا ہے کس پرکار سے ہمیں کیا کرنا چاہیے ہمیں اپنا آپا نہیں کھونا چاہیے کوئی چیز پوئے پوئے